دفعہ صاف آئی صدا دفعہ تن سہن گلستہ میں جو پھوٹی کو پل صاف آئی صدا حی علی خیر عمل قامت سرف تھا تیار اقامت کے لیے اور ہوئے صاف بستہ شجر حق کی عطا عبادت کے لیے سلوات بر ہوئے صاف بستہ شجر حق کی عبادت کے لیے وہ درختوں کا قیام اور وہ شاخوں کا سجود پتے پتے کی زبان پر تھی صدا یا معبود زمزمیں تائروں کے بن گئے آواز درود ڈالیوں کا وہ رکوع اور وہ تھالوں کا قعوت شور تکبیر کے تادور صدا جاتی تھی اور دوری ہو جاتی تھی تکبیر جو ٹکراتی تھی جو ٹکراتی تھی نہریں آئینہ تھی آتا تھا نظر روہ بہار زل سے سنبل سے پڑھی رونقے کے سوے بہار انگلیاں خار اٹھاتے ہی رہے سوے بہار انگلیاں خار اٹھاتے ہی رہے سوے بہار جب کوئی شاہ بہار جھکی بن گئی عبروے بہار شوق ایسا تھا شہادت کے طلبگاروں میں ملاحظہ ہو شوق ایسا تھا شہادت کے طلبگاروں میں اور سجدے پھولوں نے کیے شاخوں کی طلباروں اکس گلزار سے پھولی روخ مشرق پس شفق اور دیکھتے دامان فلک ہو گیا شق اور آنکھ والوں کو نظر آنے لگا جلوہ حق آنکھ والوں کو نظر آنے لگا جلوہ حق اور مہر کی زو سے زمیں بن گئی سونے کا پرہ چرخ پر عالم غربت میں سفر کرنے لگا اور حکم رب پاتے ہی خرشید سفر چرخ پر عالم غربت میں بسر کرنے لگا حکم رب پاتے ہی خرشید سفر کرنے لگا ستھ گردوں پر بسد جاہو حشم باہنے لگا اور منزلیں کٹنے لگیں زور قدم بہنے لگا کھا کے منزل پر نہ رکنے کی قسم اور جتنی رفتار بڑھی اتنا ہی دم جتنی رفتار بڑھی اتنا ہی دم بہنے لگا گرد ششیں کرنے لگا دور مقدر کی طرح بہر اغزر میں روانہ تھا شناور کی طرح صاف جادہ تھا کہیں پر بھی نہ تھا نہ ہم بار نہ بیابانوں کی راہیں تھیں نہ سیر کوہسار نہ کوئی دشمن جا تھا نہ کوئی تھا غددار راستے میں کہیں اڑتا تھا نہ گردوں پہ غبار خوف آدھا تھا نہ کوئی غم چانکا ہی تھا اپنی منزل کی طرف آٹھ پہر راہی تھا بس ہے کیا ملاحظہ ہو یہیں سے بس اب سلسلہ ربط کربلا کا شروع بس ہے کیا اس میں جو ہو مسلحت رب قدیر رہنوردی سے نہیں جاتی الہی توقیر رہنوردی سے نہیں جاتی الہی توقیر حکم معبود نے دونوں کو بنایا رہ گیر چرخ پر مہر روانہ تھا زمین پر جب بھی سلوات برمانہ مہر تنہا تھا مہر تنہا تھا ارے یہاں گود کے پالے بھی تھے اور ساتھ مولا کے کئی حسنیوں والے بجوز عشق غم شبیر نہ تھا دہر میں اب خوش کریتی پہ خوش کریتی پہ ایسی غم میں تڑپتی تھی سراب ابن زہرہ کے لیے ہو گیا پانی نہیا اور خونکی چشم فقط تھا علی اکبر کا شبع اور ظرف دنیا میں رہے یا کے نہ پانی رہ جائے ارے حشر تک حق کرے حشر تلک ان کی جوانی رہے وہ کڑے کوس وہ ہر گام پہ ایک دشواری دونوں آنکھوں سے مسافر کی تھی نہریں جاری تھا نہ سبزہ کہ کریں آنکھ کی مہمہ داری تھا فقط خیمہ شہ یا فلک زنگاری اور چھوڑ کر اپنا وطن حق کا ولی نکلا تھا اس طبو طعب میں فرزند علی نکلا تھا میں بیچ میں بہت سے بند چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ نہ مجھ میں حمد ہے نہ طعب ہے دل کا میرے عجب عالم ہو جاتا ہے پڑھنے میں اور ہو سکتا ہے میں بیچ میں ترک کر دوں اس لیے اگا ہو پڑھنے میں